آج میں آپ کو کیسی چیز دکھاؤں گا جو کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور ایکسپیرنس بھی کرتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی اگنور کیا جاتا ہے جی ہاں میں اس ٹرائفیس سگنل کی بات کر رہا ہوں اچھا تو ٹرائفیس سگنل اس پرنسپل پر کام کرتے ہیں کہ آپ نے ایک روڈ کی ٹرائفک کو فلو کروانے کے لیے دوسری روڈ کو تھوڑی دیر کے لیے بلوک کرنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ابسولیٹ ٹکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ٹائمر لوپ پر چلتی ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ سگنل یہ سنس نہیں کر سکتا کہ اس روڈ پر کتنی ٹرائفک ہے لیکن اپسر یہ سگنل ریسے کرتے ہیں کہ ایک روڈ پر ٹرائفک نہ بھی ہو لیکن اس کی وجہ سے دوسری روڈ کو خامغہ بلوک کیا رکھتے ہیں یہ کی حاصل حقل کریں کہ ٹرائفک کیوں نے اس روڈ کے لیے اس روڈ کو خامغہ بلوک پر ٹرائفک لیا ہے یہ لیے تو ٹرائفک کو فیديک کیا ہے یہ لیے تو ٹرائفک نے ٹرائفک کو بلوک پر ٹرائفک کو ہوتا ہے اس نے اس روڈ کو کا خیاد구 راہ بلوک پہ ٹرائفک کو ہوا کی مش两edar ٹھیک ہے؟ ہرا اس نے اس کینل کھلی ہے اسی نگل میں از Eli� ڈوڈ پر ٹرائفک بنید اگر آپ کو یہاں کہ یہاں رہا ہے جب آپ کو یہاں رہا ہے تو ہمیں تمام کریں 16 سن 19 سن نکال رہا ہے یہاں رہا ہے 1 minute and 13 seconds now to address this issue we propose the implementation of advanced smart and synchronized traffic signals although یہ system دنیا کے چند ممالک میں already practice میں ہے لیکن ہمارا یہ گول ہے کہ ہم اس system کو پاکستان کی روڈز پر لائیں تاکہ جنرل پبلک کو فائدہ ہو اس پر بہت سے پروجیکٹس کی گئی ہیں لیکن جب تک وہ چیز روڈز پر نہیں آرہی i don't think کہ اس کی فائدہ ہمیں اب ہم یہ کیسے کریں گے image processing because it turns out that image processing is economical and very feasible according to our conditions furthermore once we've started working on this project اس کی آگے immense possibilities ہیں we can include artificial intelligence machine learning integrate the whole system develop whole infrastructure for intelligent transport system and so on thank you for your time مر ای دیو ٱ٠٠٠٠٠٠٠ٓ موسیقی